بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جناب ختیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وسیلے کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر انسان تو کوئی بہت اہم حاجت درپیش ہو بہت اہم حاجت درپیش ہو ایک تو بڑا مشکل ہے میرے اور آپ کے لئے فیصلہ کرنا کہ اہم حاجت کونسی ہے ہو سکتا ہے ایک گھنٹے پہلے ایک کوئی اور حاجت اہم ہو ایک گھنٹے بعد کوئی اور حاجت اہم ہو جائے لیکن اگر کوئی ایسی حاجت ہو کہ اس کا حل ہونا پورا ہونا انسان کے مستقبل پر انسان کے تمام حالات پر اثر انداز ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ وضوع کیجئے وضوع کرنے کے بعد وہ شخص مومن یا مومنہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے اور بغیر کسی سے بات کیے بغیر وضوع کرنے کے بعد قبلہ رخ ہونے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اور کوئی درمیان میں ایسا دوسرا عمل انجام دیے بغیر کہ جو انسان کو قبلہ رخ سے ہٹنے میں مجبور کرتا ہو چار سو مرتبہ سورہ مبارکہ انہا انزلنا کی تلاوت کیجئے ویسے تو پورا مہینہ سورہ انہا انزلنا کا ہے باقی اور سورے پڑھئے کہ نہ پڑھئے مگر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی واجب نمازوں میں سورہ مبارکہ انہا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو اسے منادی ندہ دیتا ہے منادی اسے ندہ دیتا ہے کہ اے بندہ خدا تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے اب نئے سرے سے اپنے آمال کا آغاز کر لے یہ وہ روایت جو بڑی تقویت پہنچاتی ہے کہ اگر میرا دل چاہتا ہو کہ میں سورہ انہا انزلنا کی بجائے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آج پڑھ لوں نماز میں یا بساوقع دل چاہتا ہے سورہ آلہ پڑھ دی جائے یا سورہ القارعہ پڑھ دی جائے یا سورہ حمزہ پڑھ دی جائے یا الہ آخر روایت کے جملے اگر کوئی انسان کوئی اور سورہ پڑھنا چاہتا ہو اور اس سورہ کے بجائے سورہ انہا انزلنا اس خیال سے پڑھے کہ اس کا ثواب خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہے تو معصوم فرماتے ہیں اسے دونوں سوروں کا ثواب مل جائے گا اس کا ذہن میں ارادہ تھا اس کا بھی ثواب مل جائے گا جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ثواب صلوات پڑھیں احمد علیہ چار سو مرتبہ پڑھئے قبلہ رخ بیٹھ کر باوضو ہو کر مرد ہو یا خاتون اور چار سو میں سے دو سو مرتبہ کا ثواب حدیہ کیجئے حضرت خطیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں اور دو سو مرتبہ سورہ انہا انزلنا کا ثواب حدیہ کیجئے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی بارگاہ مقدس میں یعنی اگر غور کیجئے شہدادی کونین کی والدہ اور امام زمانہ کی والدہ شہدادی کونین کی والدہ اور امام زمانہ کی والدہ چار سو مرتبہ سورہ انہا انزلنا بہت اہم کام کوئی ہو جو آپ محسوس کر رہے ہوں کہ اب یہ کام تو گلے میں آ کر گویا کہ اٹک گیا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے سورہ انہا انزلنا اتنا مشکل عمل نہیں ہے قبلہ رخ بیٹھ کر باوضو ہو کر مگر یاد رکھئے کسی سے بات کیے بغیر اور کوئی ایسا کام کیے بغیر باوضو ہونے کے بعد بس آپ کی زبان شروع ہو تو بس سورہ انہا انزلنا پڑھ رہی ہو